زیر صاحب میرا سب سے پہلا سوال دراصل یہ سوال نہیں آپ کی رائے جانا ہے اس پروگرام پر برننگ ٹاپکس اور اسلامی تعلیمات ان دونوں کو آمنے سامنے لانے کی بات کہتے ہیں اس پر آپ کی کیا رائے الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہی وصحابہی اجمعین اما بعد جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم کنٹیمپراری ایشوز یہ سارے جو questions ہے یہ جو شبوہات ہے doubts ہے سوالات ہے ان کو اسلام کے سامنے کیوں لائیں اور کیوں ہم آمنے سامنے لا کر دیکھیں دیکھئے سچائی تو یہ ہے کہ اسلام اللہ کا سکھائے ہوا اللہ کا بتائے ہوا دین ہے اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ تعالی ہم سب انسانوں کا مالک پالنہار جسے عربیق زبان میں اللہ کہتے ہیں اور جس نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لئے کئی guides اور messengers اور مارک درشق بھیجے اور اسی سلسلے میں آخری messengers محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا اب یقیناً ایک بات تو شور ہے کہ اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے all knowing سب کچھ جاننے والا وہ الحکیم ہے سب سے زیادہ حکمت والا ہے تو جو بات اس نے سکھائی اس میں defect نہیں ہو سکتا اس میں گلتی نہیں ہو سکتی لیکن انسانی عقل ہے جو کچھ محدود ہے limited ہے جو کسی دور میں کوئی بات کو سمجھتی ہے اور کسی اور دور میں کوئی اور بات کو سمجھتی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہ چیزوں کو بالکل کھلے ذہن سے آمنے سامنے لاکر evaluate کریں اسلام نے یہی سکھایا ہے کہ حق بات کی پیروی کرو قرآن کی آیت ہے سورة الاسرہ کی سورة سترہ آیت نمبر 81 کہو حق آ گیا ہے اور باطل فالسود مٹ گیا ہے کیونکہ باطل کو تو مٹنا ہی تھا اور سورة بقرہ کے آیت ہے سورة دو آیت نمبر 256 اسی لئے اسلام نے انٹریکشنز انکارج کیے قرآن میں 334 جگہوں پہ آیا ہے کہ قل کہیے آپ اور قرآن میں تو اوپن انویٹیشن ہے سورة نسا میں سورة 4 آیت نمبر 82 افلا یا تدبرون القرآن وہ لوگ قرآن پر گوھر تدبر کیوں نہیں کرتے ولو کانا من اند غیر اللہ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے ہوتی لوجدو فی اختلافا کسیرا تو اس میں بہت سارے اختلاف ہوتے ہیں بہت ساری مستیکس ہوتی ہیں یعنی کہ اللہ تعالی نے خود انویٹیشن دی ہے کہ یہاں تک آکے تم آؤ اور قرآن پر گوھر کرو اس پر پانڈر کرو تو اب یہ سوال فیس ٹو فیس کا جو ہے میرا امانہ ہے کہ جب فیس ٹو فیس آئیں گے تو پہلے تو وہ ساری غلط فہمیاں اور مس انڈرسٹینڈنگز جو صرف کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہے وہ تو ختم ہو جائے گی کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز لوگوں میں مشہور ہوتی ہے لیکن اسلام کے authentic sources میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہوتی وہ بھی پتا چل جائے گا کہ فیس ٹو فیس آنے میں پتا چلا کہ یہ چیز جو لوگ سمجھ رہے تھے اسلام میں ہے حقیقت میں اسلام میں تو ہے ہی نہیں اور بچے جو معاملات ہیں وہ ہم گوھر کریں گے قرآن نے encourage کیا ہے جیسے اللہ تعالی نے قرآن میں no less than 24 places میں کہا ہے افلتاقلون کیا عقل نہیں استعمال کروں گے افلتاقلون کیا تم دیکھوں گے نہیں افلتاقلون کیا تم گوھر نہیں کروں گے تو ہم صرف وہ گوھر کریں گے evaluate کریں گے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے